ابھی لے کے آئے سنسوڈنٹ کے تود کا کرنڈ گان تو لائف کا کرنڈ آن براؤٹ ٹو یو بائی سنسوڈنٹ کے رجیم خبیص اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشوت و تنبیح خواہد شد یہ تھے ایراند کے سپریم لیڈر آیاتون لحالی خامنے جنہوں نے دس اپریل کو اپنی دھم کی دوہرائی اسرائیل کو نشانے پر لے کر بولے سزا مل کر رہے گی اب ازرائیل کے پردان منتری بینجیمین نیتنیاہوں کو سنتے ہیں گیارہ اپریل کو انہوں نے کہا ہمارا ایک سیمپل رول ہے ہم جیسے کوئی ایسا جواب دینے میں یقین رکھتے ہیں نیتنیاہوں نے کسی کا نام نہیں لیا مگر سب کو معلوم تھا کہ ان کا اشارہ ایران کی طرف ہے ایک اپریل کو سیریاں میں ایران کی وانے جدود آواس پر حملہ ہوا تھا اس میں اسلامیک ریولیوشنری گارڈ سکورٹ کے دو شیرش کمانڈر سمیت سات لوگ مارے گئے تھے ایران نے آروپ اسرائیل پر لگایا یہ بھی کہا کی حملہ ایران کے اشارے پر ہوا ہے تب سے ایران کے لیڈران اسرائیل کو دھمکا رہی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو ستیزی سے گھٹنا کرم بدلہ ہے سیدھی جنگ کی آشنگ کا چرم پر پہنچ گئی ہے مثلا ایران کی میڈیا سہستان بلومبرگ نے گپت سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو بھروسہ ہے یہ ایران پر حملہ تے ہے یہ حملہ سیدھے ایران کر سکتا ہے یا اس کے پروکسی گھٹ گیارہ اپریل کو ایران کے ودیش منطری حسین امیر عبداللہ ہیان نے قطر، سعودی عرب، یو اے ای اراق اور جرمنی کے ودیش منطریوں سے فون پر بات کی قطر، سعودی عرب، یو اے ای اور اراق اس کے پڑوسی ہیں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی استطیم ان کی بھومکہ اہم ہو سکتی ہے اس بیچ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سٹاف کو سابدھان رہنے کے لیے کہا ہے ان کو کچھ خاص علاقوں سے بھار جانے سے روکا گیا ہے فرانس نے دوتاواز کے سٹاف میمبرز کے گھر والوں کو واپس بھولانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ لگاتار ایران کے قریبی دیشوں سے بات کر رہا ہے ان کے ذریعے ایران تک میسج پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کیسا میسج آپ خود سنیے ان گھٹناوں اور بیانوں کا سیدھا نشکش ایک ہے میڈلیس میں بارود کا ایک دھیر سو لگ رہا ہے ایک غلط فیصل اور تباہی تیہ ہے اس کا اثر صرف میڈلیس تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا اس کی چپیٹ میں آئے گی تو آج ہم جانیں گے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے جنگ کی ستھی میں کون کس پر بھاری پڑ سکتا ہے اور جنگ ہوئی تو بھارت اور باقی دنیا پر اس کا کیا اثر ہوگا نمسکار میرا نام دیویانشی سمراوی آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں لللن ٹاپ کا انتراشتر پرزنگوں سے جڑا روزانہ کا کارکرم دنیا داری جہاں آج بات اسرائیل ایران تناب کی سب سے پہلے دونوں دیشوں کے رشتوں کا ادھیاس سمجھتے ہیں بریف میں یہ نقشہ دیکھیں اسرائیل ویسٹ ایشیا کے پسچیمی چھوڑ پر بسا ہے بھوم ادیہ ساغر کے کنارے اس کی پوروی سیما جارڈن سے لگی ہے اتر میں سیریا اور لیبنان ہے جبکہ دیکھشن میں ایجکٹ ہے یعنی اسرائیل کی کوئی بھی سیما ایران سے نہیں لگتی دونوں دیشوں کے بھی سب سے چھوٹا راستہ لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا ہے اگر بھی ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں مگر ایسا ہے نہیں آج کی سمجھے میں دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں ایسا کیوں؟ تین بڑی وجہیں ہیں نمبر ایک فلسطین 1989 کے سال میں ایران میں اسلامی قرانتی ہوئی آیات اللہ روح اللہ خمینی کے لیے پرتب میں خمینی ایران کے سپرم لیڈر بن گئے وہ خود کو پوری دنیا کے مسلموں کا رہنما بنانا چاہتے تھے اس کے لئے فلسطین کا مدہ اڑھانا ضروری تھا فلسطین ادھکانش مسلموں کو ایک جھٹ کرتا ہے ایک دھارنا یہ بھی کہ جو کوئی فلسطین کو مونجھوٹ میں واپس لائے گا وہ مسلم جگت کا سب سے بڑا لیڈر بنے گا اسی ارادے سے خمینی نے قرانتی کے ترنت بعد اسرائیلی دوتاواز کو کھالی کرا دیا اسی امارت میں فلسطین کا دوتاواز کھلوا دیا ساتھی ساتھ رمضان کے آخرے شکروار کو قدس دیوست کے طور پر منانے کی گھوشنا کر دی عربی میں جیروسلم کو الکدس کہتے ہیں اسی شہر میں حرمال شریف ہے جو مسلموں کا تیسرا سب سے پوتر ستھان اسی جگہ کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں یہاں ان کا ویسٹن وال ہے جو ان کا سب سے پوتر دھار مکس تھل ہے دوسری وجہ ہے امریکہ امریکہ باقی دنیا کی طرح مدلیس میں بھی اپنا ورچز بنا کر رکھنا چاہتا ہے یہ علاقہ اس کے سام رکھے تو کچھے تیل کی سپلائی کے لیے بہت ضروری ہے اس کام میں امریکہ کا سب سے بھروزمن ساتھی ہے اس کے برقس امریکہ اور ایران کے سمبند 1989 میں ہی خراب ہو گئے تھے جب اسلامی قرانتی کے بعد خمینی کے سمرتکونے امریکی دھوٹ آواز پر قبضہ کر لیا تھا 444 دنوں کے بعد بندکوں کو رہا کیا گیا تھا وہاں سے جو رشتے بگڑے اس میں کبھی کرواہت کم نہیں ہوئی دوسری بار ایران میڈلیسٹ کا سب سے شکتشالی دیش بننے کی کوشش کرتا ہے ایسا دیش اس کی مرضی کے بنا ورلیسٹ میں پتہ تک نہ ہلے اس میں اس کو امریکہ سے چنوٹی ملتی ہے اس لئے وہ امریکہ کو بڑا شیطان اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ایران پرمانو بم بنا رہا ہے اس لئے وہ ایران کے خلاف سیکرٹ آپریشنز چلاتا رہتا ہے کئی موقعوں پر اس نے پبلکلی اس بات کو سویکارت کیا ہے اسرائیل کا نام حسن فقری زہدے جیسے پرمانو بگیانکوں کی حتیہ میں آیا ہے ایک آروپ یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایران کے بدروہی گھجوں کو سپورٹ دیتا ہے جو ایران کے حتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بر اکس ایران نے ایکسس آف ریزسٹنس پنایا ہے مثلاً یمن میں ہوتی اراک اور سیلیا میں اسلامی ریزسٹنس ان اراک لیبنان میں ہزباللہ گازہ میں ہم آزادی یہ کیا کرتے ہیں اسرائیل امریکہ اور دوسرے پششیمی دیشوں کو نشانہ بناتے ہیں جیسے ریڈ سی میں مال بہت جہازوں پر حملہ اراک سیلیا اور جورڈن میں امریکہ کی سین نے اڈوں پر ڈرون اٹاک اسرائیل پر حملہ ان حملوں میں ایران سیدھے شامل نہیں ہوتا اس سے اس کے ہت بھی صد جاتے ہیں اور وہ آسانی سے پلہ بھی جھاڑ لیتا ہے ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے ہیں جو اسرائیل اور ایران آج ایک دوسرے کا گلہ پکڑ رہے ہیں کبھی وہ اچھے دوست ہوا کرتے تھے ان کا کنیکشن اسرائیل کی ستھاپنا سے ہے ایران یونٹیٹ نیشنز کے اس کمیٹی کا حصہ تھا جس کو برٹش مینڈیٹ کے خاتمے کے بعد فلسطین کا بھوشت تیہ کرنے کے زمیداری ملی تھی کمیٹی میں کل گیارہ سے دس سے تھے ان میں بھارت بھی شامل تھا کمیٹی نے دو مساودی تیار کیے پہلے میں عرب اور یہودی آبادی کے لیے ایک الگ دیش کا پرستاف تھا اس کو آٹھ دیشوں کا سمرتھن ملا دوسرا پرستاف تھا ایک پلسطین دیش بنے یہودی اور عرب لوگ تیشدہ علاقوں میں رہے اس کو محض تین دیشوں کا سمرتھن ملا بھارت یوکسلاوی اور ایران اس نے الگ لگ دیش والا ڈرافٹ آگے بڑھا اسی پر نبمبر 1947 میں ہوتنگ ہوئی جس کے تحت اسرائیل کے ستھاپنا کا راستہ ساف ہوا آخر کار میں 1948 میں اسرائیل نام سے نیا ملک بنا مسلم دیش اسرائیل کے سخت خلاف تھے کچھ عرب دیشوں نے تو جنگ بھی شروع کر دی مگر ایران اس میں شامل نہیں ہوا 1950 آتے آتے اس نے اسرائیل کی سمپربھتا کمانتہ دے دی ایران ایسا کرنے والا دوسرا مسلم بھول دیش تھا پہلا تھا ترکیہ پھر آیا 1951 کا سال محمد موسادق ایران کے پردھان منتری بنے وہ پسچیمی دیشوں کے دکھل کے خلاف تھے انہوں نے ایران کی اول انڈسٹری کو ناشنلائز کر دیا یہ برٹین اور امریکہ کے لیے نقصان دے تھا انہوں نے مل کر موسادق کا تختہ پلٹ کروا دیا پھر شہہ ریزہ پہلوی کو بلا کر گدھی پر بٹھا دیا شہہ پسچیمی دیشوں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی تھے ان کے سمعے میں اسرائیل کے ساتھ زممند بہتر ہوئے 1970 اور 1970 کے دشت میں شہہ کی خوفیہ ایجنسی سواک اور موساد نے ساتھ میں کام کیا 1977 میں دونوں دیشوں نے نیوکلر مسائل بنانے کے لیے ساتھ میں پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا سیکڑوں کی سنکھیہ میں اسرائیلی انجینئر سر ویگیانک ایران میں کام کرتے تھے ان کے بچوں کے لیے یہودی سکول تک کھولا گیا تھا then came 1979 اور پھر سب کچھ بدل گیا اسلامی کرانتی کے بعد ایران نے سارے رشتے توڑ لیے لوگوں کے آنے جانے پر پابندی لگا دی فلائٹس بند کر دی گئی 1951 میں ایک کڑواہٹ اور بڑی ورشت پتر کا ڈیوڈ گرین اسرائیلی اخبار ہارٹس میں لکھتے ہیں 1991 میں دو بڑی گھٹنائے گھٹیں پہلا سوویت سنگھ کا بطن اور گلف وار میں راک کی ہار اس کے بعد ایران نے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا نام دیا گریٹ سیٹن بڑا شیطان اس پیجن میں امریکہ کا دوست اسرائیل تھا وہ بن گیا لٹل سیٹن یعنی کی چھوٹا شیطان گلف وار کے بعد بیڈلیسٹ میں یہودیوں کا کوئی بڑا دروت ہی نہیں بچا تھا وہ جگہ ایران نے لے لی نبی کے دشک میں دشمنی چرم پر پہنچ گئے گازہ میں ہماس لیبنان میں ہزباللہ اور دوسرے دیشوں میں اسلامی آدم کی یہودیوں کو نقصان پہنچانے لگے تھے دیرے دیرے ہنسا بڑھتی گئی اسرائیل کے پورت پردھانمدری اتھاک رابن 1980 کے دشک میں ایران کو بیس پرنٹ کہتے تھے 1990 کے دشک میں اس کو ہٹلر سے بھی خطرناک بتانے لگے تھے تب سے تناف کا گراف اوپر ہی گیا ہے پہ لگاتار پروکسی وال لڑ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ پر ایران کی ٹاپ ویگیانکوں اور کمانڈرز کی ہتیا کی آر اوپ لگے اس کے علاوہ اسرائیل کا نام ایران کی نیوکلر فیسلیٹیز پر ہوئے حملوں میں بھی آیا اسرائیل نے شپت لی کہ وہ ایران کو پرمانومن بنانے نہیں دے گا اس کے لئے چاہیں کچھ بھی کرنا پڑے 2015 میں پسچمی دیشن نے ایران کے ساتھ نیوکلر ڈیل کی تھی تاکہ اس کے نیوکلر پروگرام پر نظر رکھی جا سکے اسرائیل اس کے خلاف تھا پھر 2018 میں امریکہ بھی ڈیل سے الگ ہو گیا تب سے حالات خراب ہی ہوئے ہیں کچھ دھارنوں سے سمجھے نمبر ایک جنوری 2020 میں امریکہ نے ایراک میں ڈرون حملہ کیا اس میں ایران کی قدس فورس کی کمانڈر قاسم سلمانی مارے گئے سلمانی کو سپریم لیڈر کے بعد ایران کا سب سے طاقتور شخص مانا جاتا تھا نمبر دو نومبر 2020 میں ایران کے اندر پر مان ہو گئے گیانک محسن فاکرین زادہ کی حتیہ ہو گئی آروپ اسرائل اور امریکہ پر لگا دوسری طرف ایران پر امریکہ اور اسرائل کی تیل ٹانکرز پر حملے کے آروپ لگے ہیں بات یہی تک رہتی تو جنگ سبان تک سیمت رہتی مگر بیچ میں سات اکٹوبر 2020 کی تاریخ آگے جب تڑکے صبح ہماس نے اسرائل میں آتن کی حملہ کیا گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کر دی دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا اس کے طورن بعد اسرائل نے جنگ کی گھوشنا کر دی پہلے گازہ میں ہوائی بمباری اور پھر جتزمینی حملہ شروع کیا جنگ کو چھ مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں تینتس ہزار سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں لاکھوں وستاپت ہیں گازہ بھکمری اور اکال کی کگار پر کھڑا ہے اس جنگ میں ایران کا کیا رول رہا ہے ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا تھا آتن کی حملے میں شامل لوگوں کو بدھائی بھیجی اس نے اسرائل کو دھمکایا بھی تاکہ اگر گازہ میں زمینی حملہ شروع کیا تو برا انجام ہوگا اکٹوبر 2023 میں ایک رپورٹ بھی آئے کہ ہماس نے پورا پلان ایران میں بنایا ایران نے اس سے انکار کیا دس اکٹوبر کو سپرم لیڈر نے کہا ہم نے ہماس کو کوئی سپورٹ نہیں دیا لیکن مسلم دیشوں کا کرتاوے ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ہر سمبھ مدد کریں اکٹوبر میں ایران کی ودیش منتری نے لیبنان کا دورہ کیا وہاں حزباللہ حماس اور فلسطین اسلامی جہاد کے نیتاؤں سے ملاقات کی ان کے دورے کے بعد حزباللہ نے اسرائیل میں بھاری گولہ باری کی کہا کہ ہم کسی بھی ستیتی کے لیے تیار ہیں تب سے اس بولہ چھٹ پٹ حملے کر رہا ہے مگر وہ سیدھی لڑائی میں نہیں اترا ہے اس کے بعد یمن کی ہوتی ودرویوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہوتی ودرویوں نے ریڈ سی میں مال بھاگ جہازوں کو نشانہ بنایا اس سے گلوبل ٹریڈ پر بھاوت ہوا جس کے جواب میں امریکہ نے آپریشن پروسپارٹی گارڈن شروع کیا پھر برٹین اور امریکہ دونوں نے مل کر یمن میں سرجکل سٹرائکس کی 28 جنوری 2014 کو اسلامیک رزسٹنس ان اراک نے امریکہ کے ایک ملٹری بیس پر ڈرون اٹیک کیا یہ بیس جارڈن اراک اور سیریا کی سیما پر ہے اس حملے میں تین امریکی سینکوں کی موت ہو گئی آئی آر آئی شیعہ اسلامی سنگھٹن ہیں اس کو بھی ایران سے سپورٹ ملتا ہے امریکہ نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اس نے دو فروری کو اراک اور سیریا امریکہ امریکہ گھٹوں کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے ایران کے جتنے بھی پروکسی گھٹ ہیں وہ اسرائیل اور اس کے سہیوگی دیشوں کو نقصان پہنچانے کے فراق میں ہیں سہیوگی دیش تو اپنے حساب سے بدلہ لے رہے ہیں اسرائیل کیسے جواب دے رہا ہے ایک ایک کر اسے بھی سمجھتے ہیں ہوتی ودروئیوں سے اس کو کسی طرح کا سیدھا خطرہ نہیں ہے ہماس کے ساتھ وہ جنگ میں ہیں ہماس کی سینے شمتہ ختم کرنے میں جھٹا ہوا ہے اب اچتا ہے حزباللہ یہ لیبنان کی سینہ سے زیادہ طاقت پر ہے اس کو ایران سے مدد ملتی ہے اراک اور سیریا کے راستے اسرائیل سپلائی چین کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے وہ آئے دن سیریا میں ائرپورٹس اور ایران کے ٹھکانوں پر بمباری کرتا رہتا ہے مثلا دسمبر دوہزار تیس میں اس نے ایران کی قدس فورس کے کمانڈر رازی موساوی کو مارا موساوی کے پاس ہزباللہ کو ہتیاروں کی سپلائی بھیجنے کے ذمہ داری تھی پھر اندس مارچ کو ریپورٹ آئی کہ سیریا کے الیپو میں ہتیاروں کے ایک ڈپو پر اٹاک ہوا ہے اس میں چالس سے زیادہ لوگ مارے گئے ان میں سے کئی ہزباللہ کے لڑا کے تھے سیریا سے تر اسرائیل نے لیبنان میں بھی ہماس کی کئی لیڈرز کی ہتیار کی ہے حالیہ دنوں میں سب سے بڑا ادھارن سالح اروری کا ہے وہ ہماس کا ڈپوٹی لیڈر تھا لیبنان کی راجتانی بیروت میں چھپ کر رہ رہا تھا دو جنوری کو وہ ایک ہوای حملے میں مارا گیا نام اس میں اسرائیل کا آیا مگر اسرائیل نے نہ تو منع کیا نہ سویکارہ حالانکہ میڈیا رپٹوں میں چھپا کہ ہزباللہ نے ہتیار سے کچھ دن پہلے سالح کو چیتایا تھا سابدھان رہنے کے لیے کہا تھا ٹپ دی تھی کہ اسرائیل اس کا پیچھا پہ رہا ہے پھر آج جنوری کو ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر وسام تابل کی موت کی خبر آئی اگٹ کے سرگنا حسن نصر اللہ کا قریبی تھا لیبنان سے اسرائیل پر ہونے والے حملوں کو کوڈنیٹ کر رہا تھا ہزباللہ نے تابل کی حتیہ کاروپ اسرائیل پر لگائے مگر اسرائیل نے آدھکارک طور پر سویکار نہیں کیا اتنے نقصان کے باوجود ایران سیدھی لڑائی میں شامل ہونے سے بچتا رہا اس کا جواب دھمکیوں تک سیمت رہا مگر ایک اپریل کو ٹکراف کا چرتر بدل گیا اس روز شام کے پانچ بجے سیدھا کی راجتہ نے دمشق میران کے وانے جدود آواز پر حملہ ہوا اس میران کی کدھ سپورٹس کے ساتھ ادھکاری مارے گین میں برگیڈر جنرل محمد ریزا زاہیدی اور ان کے ٹیپیٹی محمد حادی حاجی رحیمی شامل ہیں برگیڈر جنرل زاہیدی ایران اور ہیزبولہ کے بیچپل کے طور پر کام کر رہے تھے دوزار آٹھ سے وہ سیڈیا اور لیبنان میں ایران کے آپریشنز کو لیڈ کر رہے تھے وہ قاسم سلمانی اور سپریم لیڈر خامنائی کے قریبی بھی تھے اس لیے جیسے ہی ان کی ہتیا کے خبر آئی ایران میں ہر کمپ مچ گیا سرکاری میڈیا نے ان کو قابل شخصیت بتایا اور ایران کے شیش نیتاؤں کے ساتھ جوڑ کر دکھایا تب ہی کہ صاف ہو گیا تھا کوئی معمولی گھٹنا نہیں ہے ایران نے حملے کا عروب لگایا اسرائیل پر پردیش مدرال نے شروعاتی ریاکشن میں کہا ہمیں جواب دینے کا پورا عدھکار ہے جگہ اور سمیں ہم تیہ کریں گے تین اپریل کو ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی بولے ازرائیل کو دوتاواز پر حملے کی قیمت چکانی پڑے گی اس کے واس سپریم لیڈر خامنئی کا بیان آیا انہوں نے بھی ازرائیل کو چیتاب نہیں دی پھر دس اپریل کو ایران کے موقع پر خامنئی نے اپنی اپیل دورائی بولے ہر حال میں ازرائیل کو سزا ملے گی سنیے رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیح بشود و تنبیح خواهد شد کنسولگری و دستگاه های سفارت در ہر کشوری که وجود دارد به منزلی خواک ہم اون کشوری سے سفارت متعلق بود وقتی به کنسولگری ما حملے میکنن مثل اینکہ به خواک ما حملے کردن این عروف دنیا اسی کی بات نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ہر ستیتی کے لیے تیار ہیں אנחנו בימים מאתגרים אנחנו בעיצומה של המנחמה בעזה שנמשכת דמלואו זף במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופנו אבל אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות ואנחנו קבענו עיקרון פשוט מי שפוגע בנו אנחנו פוגעים בו אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחונים של מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה دونوں طرف کے بیانبازی جنگ کا ماحول بنا رہی ہے کئی میڈے ریپورٹس میں ستروں کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت تیران حملہ شروع کر سکتا ہے وال سٹریٹ جنرل نے اگلے چوبیس سر تالس گھنٹوں میں حملہ ہونے کی بات گئی ہے ڈبلو ایس جے کی ہی ریپورٹ میں رانی ستروں کا پکش بھی درج ہے اس کے مطابق کچھ دن پہلے آئی آر جی سی نے سپریم لیڈر کے سامنے بدلے کے وقلب سجھائے مگر سپریم لیڈر نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ہم نے اس ستتی کو اور وستاز سے سمجھنے کے لیے ویسٹ ایوشیا ماملو کے ایکسپرٹ کمر آغا سے بات کی اسے پوچھا دوتاواز پر اٹیک کے بعد کہا جا رہے کہ اسرائیل نے لائن کروس کر دی ہے کیا ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کی ستتی میں ہے اور ایران کے سامنے کیا کیا چناؤتی ہیں جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتا ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو امرگن الیکشن اس سال ہونے والا ہے نومبر میں اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ایران سے بھی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے حمز کے ساتھ ساتھ یعنی حمز کو تو انہیں نے کہہ دیا ہے کہ وہ پورے ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کہ ایران سے بھی نپٹ لیا جائے لائٹسی بات ہے دوتاباز پہ حملہ اس کے مطلب سیدھی بات یہ کہ ایران بیٹھے گا نہیں اب جہاں تک سوالیں چیلنجز کے لیے تو ایران کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں امریکن اور ازرائیلی ملیٹری پاور کے آگے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی دنیا میں دیش ہے جو کھڑا ہو سکے جبکہ امریکہ نے صاف کہا ہے کہ اس کو آئرن کلیٹ سیکیورٹی دیں گے اور کافی سمجھ سے امریکن ٹروپس بھی اس پورے چھت میں ڈپلائے ہیں اور پھر ہمس کا جب سے اٹائک ہوا ازرائیل پہ اس کے پاس سے تو امریکہ نے بہت زیادہ ٹروپس اپنی اپنے سائنک اس پورے چھت میں ڈپلائے کر دی ہیں پرشنگلپ میں بھی پھر اس کی جو فیفت سنٹرل کمانڈ ہے جس کا ہیڈکوارٹر قطر اور بہرین میں قطر میں ائر ہیڈکوارٹر ہے وہ بہرین میں گراؤنڈ فورسز کا وہاں بھی بہت فورسز بڑھ گئی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے جو سب سے فاسٹس اور اچھے فائٹر پلینز ہیں ان کو بھی ڈپلائے کر دیا ہے پھر نیول پریزنس بھی ہے گریس میں بھی ہے پریزنس جو اسرائیل کو حیزباللہ سے پروٹیک کرنے کے لیے ہے لال ساگر یعنی ریڈ سی میں بھی اس کا ڈپلائیمنٹ وہاں پہ کافی پڑھ چکا ہے ایران حالانکہ کہتا ہے کہ اس نے نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہا بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور اسلام میں اس کی کوئی جڑھا نہیں ہے یہ سپریم لیڈر کا ماننا ہے لیکن یہ ہے کہ ایران نے نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کے قریب کر رکھا ہے یہ ایک ایران نے یہاں تک پہلی ہے لیکن ملیٹری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا جس دیش سے اس کے اوپر اٹیک ہوگا وہ اس کو بھی ٹارگیٹ بنا سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ایسی کئی گھٹنا یں ہوئی ہیں جس سے لگتا بھار جانے سے روک دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے ٹاپ کمانڈر کو اسٹرائیل بھیجا ہے اس خٹنا کرم کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ اسرائیل ایران جنگ کا منج تیار ہو چکا ہے ایران میں نہیں چاہتا کہ جنگ چاہتا ہو لیکن یہ کہ دھوتا واس کے حملے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی سم پر جو اٹیک ہوا ہے وہ ان کے لئے بڑا اس لئے کہ اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور اٹیک ہوں گے ان کے پاس ایران کیا جتنا انفران سٹرکچر ہے اس کو تو دھست کر ہی دیکھ جیسا کہ انہیں ایراق میں کیا تھا وہ ان کے لئے بہت مشکل کام نہیں ہوگا اس لئے ایران آسانی سے نہیں چاہتا مگر یہ کہ اگر نہیں لے گا تو بھی اس پہ اٹیک ہوں گے اور تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ اس میں ایران ضرور کہیں نہ کہیں اٹیک کرے گا اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بھلا رول ہے اس سمجھ اور اس رائیل سے بھی بات کر کے اور دونوں کے بیچ میں کچھ اس طرح کی کرائیں بات چیت تب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے جو سمجھ یہ بجائے اس کے ٹائم برباد کرے بھارت اگر انیشئیٹیو خاص طرح سے پردان منتری مہدی جی اگر انیشئیٹیو لیتے ہیں اور اس لئے کہ ان کی بات دونوں جگہ سنی جاتی ہے اسرائیل سے بھی ان کی بڑے اچھے سمبند ہیں اور ایران سے بھی اچھے سمبند ہیں اور یہ بھی ہے کہ رشا چائنا اور یورپ کے کچھ دیش جو ہے نہیں چاہتے کہ یہ جن ہو جس میں سے جرمنی اور دوسرے فرانس یا اس طرح کے بہت سے دیش ہو سکتے ہیں ایک مل کے کوئی انیشئیٹیو لیا جائے جتنی جلدی لیا جائے اتنا اچھا ہوگا اور عرب دیش بھی کچھ سرٹن گارنٹیز ایران کو دے اب دونوں دیشو کی سینے شمتہ جان لیتے ہیں The International Institute for Strategic Studies کے ریپورٹ کو مطابق 2023 میں اسرائیل کے پاس ایک سینکو کے سنکھے ایک لاکھ انہتر ہزار پانسو تھیس کے علاوہ چال لاکھ پیسٹ ہزار ریزرو اسٹ ہیں اکٹوبر 2023 میں آتن کی حملے کے بعد ان میں اسے دکتر کو لڑنے کے لئے بلائے گیا ہے ایران کے ایکٹو سینکو کی سنکھے چال لاکھ بیس ہزار ہے جبکہ ساڑھے تین لاکھ کے ریزرو فورس ہے اس کے علاوہ آئی آر جی سی میں دو لاکھ تیس ہزار لڑاکے ہیں بجٹ کی بات کریں تو 2022 میں اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ دو لاکھ کروڑ روپے کا تھا جبکی ایران ڈیفنس بھی لگ بھگ سات ہزار کروڑ روپے اللہ کے تھے یعنی آکار اور آبادی میں چھوٹا ہونے کے باوجود اسرائیل تین گناہ زیادہ پیسہ خرج کر رہا تھا ہتھیاروں کے جنگ کی ستھتی میں کون کس پربھاری پڑ سکتا ہے رائل کی پبلک اپینین بلکل بہت کم کی سپورٹ بیس بہت کم ہو گیا پرو امریکن گورنمنٹ جو ہیں ان کو بھی مشکل ہو رہا ہے امریکن پالیسی کو آگے بڑھانے میں وہ بھی چاہتے ہیں بدلاؤ کی باتیں کرتے ہیں تو ریپرکشن بہت دور تک جائے گا دیکھ ریگولر آرمی کو ہرانا بہت آسان کام بڑی طاقت کے لئے صدام حسین کی فورسز کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جست ہو گئی جب امریکن نے ان کے اوپر اٹیک کی مگر تالیبان سے لڑنے میں ان کو بیس سال لگ وہ نہیں کر پائے کسی کہ یہ گوریلا بار فیر ہوتی ہے گروپ کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جاتی کوئی نہ کوئی دیش سپورٹ دے دیتا کہ جنگ چلتی رہے جس کی دشمنی ہوتی ہے پشمی دیش سے یا ایران کے خلاف ہے تو اس طرح سے یہ جنگ بہت کنونشنل اس میں تو امریکن لڑ سکتے ہیں ایران نہیں لڑ دے گا بھارت کی دونوں دیش کے ساتھ دوستی ہے بھارت کے لئے کس طرح کی چناؤ ہوگی ملیٹری ہیل ہر طرح کی جیسے کہ ابھی وہ کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف جرمنی یوروپ اس کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں پیسہ بھی امریکہ نے دیا ہے ویپن لگاتا سپلائی ان لوگ کی جاری ہے تو یہ تو اس کو تمام ملنگ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے ساتھ کوئی سوہم ایک یود میں پساوا ہے یوکرین میں وہ دوسری جہاں کہاں سے آپ آئیں گے اور حالانکہ ان بڑے گنیش سنبند ہے ایران سے ان کے تو ایران کو تو اکھیلے اور اس کے جو ساتھی ہیں میتر جس کو کہا جاتا ہے جن کو کہ امریکہ نے بہت سے عدی تک گروپ کو آتنکبادی بھی گھوشت کر رکھا ہے وہ تو ضرور لڑھیں گے اور ان کی چھمتہ بھی کافی اور دوسری طب یہ ہے کہ جہاں تک بھارت کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں بھارت بھی یہی چاہے گا کہ ہمارا 75 لاکھ سے بھی زیادہ انڈین اس چھیتر میں کام کرتے ہیں وہاں سے ہمیں 35 40 billion ڈالر اس طرح سے عیون ریمیٹنسز پیسے آتے ہیں جو بھارت بھیجتی ہیں یہ ورکرز جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یا بزنس پہ پھر اس کے علاوہ ہمارا ٹریڈ جو ہے ان کے ساتھ سو ڈیر سو billion ڈالر سب زیادہ پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں سے ہمارے پاس investment ہی آتے سو دیرے بھی آپ پر تر رہ رہے ہیں یہ سب کافی consider تر رہے ہیں جو کہ آنے والے سمائے میں زیادہ investment ہوتا پرائم منسٹر موڈی سو وہاں پہ دورہ کیا ہے دوشیوں سے پرسنل relationship بھی ہیں پرسنل relationship ان دیشوں سے بہت کام کر دی وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ جو ruling class ہے اس سے اگر رولر سے آپ کی سمبھل ہے تو بہت آسانی سے بہت سے کام بن جاتا ہے تو بھارت سے میں وہاں پہ investment جی آنے ہی اور اگر جنگ ہوتی ہے تیل کی سپلائی ڈیس سپلائی ہوتی ہے لاکھوں لوگ اس چھے سے بھارت واپس آتے ہیں تو بھارت کی اکنی بہت بڑا سکتا ہے آج کے مارے دوسرے ایکسپورٹ ہیں جوالان لہر یونیورسٹی میں ویسٹ ایشن سٹیڈیز کے پروفیسر رشونی کمار محباترہ ہم نے اسے جو سکتیاں ہیں جیسے امریکہ ہے کہ چائنا بھی ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ ایک ریجنل وار اپنا ہو تو ابھی حال میں دیکھے ہوگے کہ جو ڈیپلومیٹک سرکل پیچھے کھلا ہوا ہے جس کو ڈیپلومیٹ سے کہتے ہیں وہ سارے کنٹری امریک چائنا کی ڈیپلومیٹ ایمین جو ارب کنٹری کے سعودی اربی 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 ہوگیا وہ کہیں نہ کہ اپنا بات تعلق کر رہے ہیں کہ ایران کو پر پیسر ڈالنے کے لیے کہ آپ اس طرح کربائی نہ کرو تو وہاں پر ایک وار کی محل سشتی ہو جائے اور وہاں پر کئی دوسرے کنٹری کو بھی نہ چاہتی ہوئے بھی اس جو وار ہوگا اس میں انوہ ہونا پڑے گا تو کہیں ایک تو پریسر ہے جو دوسرے گلوبل پاور کا اس کے ساتھ ساتھ ایران میں نہیں چاہتا ہے کہ ایک وہاں کے ایک یود شروع ہو ریجنل وار شروع ہو جس میں ابھی حال پہ ہی جو ہیڈس کار پیش پہ کافی جیادہ مومنٹ شروع ہو گیا تو ان کے بھی کہیں ایک لیجٹیمیسی کا پروبلم ہے حال میں الیکشن ہوا اس کو بہت سارے لوگ سو بائکٹ کیے تو جب ملہا کی جو ریجیم ہے وہاں پہ جو ایران کے اندر ہے مدلیس میں کوئی بڑی جنگ باقی دنیا کو کیسے پر بھاوت کر سکتی ہے اران کے پاس ہور موس ٹریٹ کا کنٹرول ہے اگر وہ روٹ بند ہوا تو کیا اثر ہو گا سکتی ہے وہاں پہ جو آپ کی آئیل جو ٹھینکر چلتا ہے اس کو کہتے کریب 33% تو وارڈ کے ٹریٹ ہوتا ہے سٹیٹ او ہرموز میں سٹیٹ او ہرموز کے جو اپر سائٹ پہ اس پہ ایران کا کنٹرول ہے اور لائر میں امان کی ہے تو وہاں پہ جو ٹریٹ ہوتا ہے وہ بھی پچیس پرسین خریب ہوتا ہے اور وان تھرڈ او دی ٹریٹ وہی پہ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی جو بند کر دے گا مجھے لگتے کہ کافی ایفیکٹ ہوئے گا اس پہ آپ کی جو ایل پرائز بڑھ جائے گا کیونکہ جیسے اوائل پرائز بڑھے گا تو اکنومی بھی ایفیکٹ ہوگا یہ ہے یہ سب سے بڑی جو ہتھیار ایران کے ساتھ ایران کے پاس ہے کہ جیسے بھی کہ یہ وار شروع ہو اس سٹیٹ اوپ وار مجھ کو کمسی کچھ کچھ بند در دے اس پہ اس کا بھی کھیتی ہوگا پرانتو دوسری کنٹری کو جو اس وار پہ نہیں ملے ہوئے جو وار کو نہ support کرتے نہ oppose کرتے تو ڈیوٹر گھنٹی وہ بھی افی افی ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا چیز اپنے اٹھایا ایک ایک نامی ایمپیکٹ ہے جیسے ہم دیکھتے کسی بھی وار شروع ہو جاتے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگا کہنا بھی مشکل ہے اور جیسے وار بڑھتے جائے گا کیونکہ چارے کنٹری ہم اپنے اپنے بناتے ہیں ایک ہو جائے کہ اسلام برس اور کچھ ہو جائے دوسرے کنٹری پروحاب ہوگا تو وہ پروٹیس ہوگا پھر ان کی جو رولر ہیں ان کی پر پریسر آئے گا تو یہ اس طریقہ بہت سارے چیز ہو سکتا ہے کیس ڈوائل اور ایران کا جھبلا بھارت کیلئے جنتا کی بات ہونی چاہیے اس میں بھارت کی کی جو ہمارا ریلیشن دوسرے کنٹری کے ساتھ جیسے امریک ویسٹ کے ساتھ تھے کہیں نہیں کہ ہم کو یہ ایران کے ساتھ اس طرح ریلیشن بنانے نہیں کر سکتا ہے جیسے ہم نے کبھی جو ایل کا ٹریٹ تھا وہ چل رہا تھا لیکن پریزیدن ٹرمپ کے ایڈمیسٹیشن آیا ہم سے کافی زیادہ سانکشن جو کہ اور ہم کو ایران کے ساتھ جو پہلے جو ٹریٹ تھا ایل ٹریٹ اس کے ساتھ کرے تو ہم کو یہ ختم کرنا پڑا ابھی ایران کے جو سانکشن ہے جیسے فیننسل ٹرنجیکشن ہے تو اس کو بھی ہم کر نہیں سکتے کبھی کبھی ایرانیان سائٹ کہتے ہیں کہ اپنا روپی پیمنٹ کرے لیکن ہوا نہیں ہے تو کہیں کہ ہمارا ریلیشن جو دوسرے کنٹری کے ساتھ جو سٹیز پہ ہے جس لیبل کی تڑھنا میں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کبھی اس طریقے ایک باتاورن ایسے سوشٹی ہوتا ہے جس میں انڈیا کوئی اپشن لینا ہو وہ انڈیا ایران کی خلاف جائے گا اور ایران کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے مجھے نہیں لگتا ہے برانتو یہ بھی صحیح ہے انڈیا ایران ریلیشن ایک سٹرنگر فوٹنگ میں جیادہ اچھا ہے انڈیا ایران اس معاملی میں اور کیا کیا اپڈیت ہیں گیار اپریل کو امریکہ کی سنٹرل کمانڈ کے مکھیا مائیکل کرول ایران پہنچے ماں ازرائیلی فوج کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کیسے سنبھاوت خطروں سے نپٹنے پر چرچہ ہوئی گیار اپریل کی دیر رات امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے اسرائیل فون کیا مارکی دیفنس منسٹر یواب گلان سے بات کیا اشوست کیا کہ ایران کے حملے کی ستھتی میں امریک آم کا ساتھ دیکھ آئے امریک کی اخبار واشنگ کو پوسٹ کر پورٹ کو مطابق فون کال پر آسٹن نے ناراس کی بھی جتائی شکایت لہزے میں پوچھا کہ ارانی دوتاواز پر ٹیک سے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا اس بیچ امریکہ کے ودیش منطری انٹونی بلنکن نے چین کے ودیش منطری وانگی سے بات کی ان سے کہا کہ اران کو سمجھ آئیے وانگی نے کہا کہ امریکہ کو میرلیز میں لڑائی لگوانے کی بجائے سکرات مکہ نے بھانی چاہیے اس ماملے پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے جاتے جاتے میری سیٹ کور کرو لکھنا نہ بھولیں ساتھ دسکرپچن میں دیئے فارم کو بھی ضرور بھریں آج کی دنیا داری میں بس اتنا اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ میں ودا لیتی ہوں شکریہ شبرا تری